ساتھی و عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایس کلاس ٹین اردو سبق نمبر نو شاد عظیم آبادی شاد عظیم آبادی کے بارے میں پہلے پڑھیں گے پھر ان کی غزل جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تشریح کے ساتھ اور اس کی پی ڈی ایف آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی سوال جواب کی تو شاد عظیم آبادی کا ایک تعرف ہے کہ جدید غزل کے بانیوں میں شاد عظیم آبادی کا نام سر فہرشت ہے یعنی اوپر ہے جن کا اصل نام سید علی اور تخلص شاد تھا عظیم آباد پٹنا میں اٹھارہ سو چونسٹھ میں پیدا ہوئے اسی لئے عظیم آبادی کے نام سے شورت پائی شاد نے اردو شاعری کے ہر مسنف سنف جیسے غزل ربائی مسنوی قطعات تاریخ گوئی وغیرہ پر طبع آزمائی کی ان کے دیوان میں بارہ سو سے زیادہ غزل شامل ہیں بہت بڑی بات ہے ان کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیات یہ وہ آسان اور سہل زمان میں شاعری کرتے ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں سبق سبق اور شیری الفاظ کا استعمال دیا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کلام کو ہر خاص و عام شخص آسانی سے پڑھ سکے اب ان کی غزل کی کیا کیا خصوصیات ہیں وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں شاہد کی غزلوں میں عشقیہ فلسفیہ اور اخلاقی ہر طرح کے مضامین ملتے ہیں اس طرح ان کی شاعری کا میدان کافی وسی ہے یہ وسی مطلب پھیلا ہوا لیکن شاہد کبھی موضوع کے لیے اپنے فن کو قربان نہیں کرتے مطلب جو ان کا گرامر مسٹیک ہے وہ نہیں کرتے اپنے کہ موضوع یہ ہے تو گرامر مسٹیک کر دے ایسا نہیں گرامر بالکل ٹھیک رکھتے اس طرح ان کی شاعر وہ اول اور آخر شعر ہیں شاعر ہیں جنہیں صداقت ہر حال میں عزیز ہیں اشعار جن سے سماجی حقوق کی طرف اشارہ کیا گیا ان کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی روح اس میں سمٹ آئی ہے مطلب وہ سچائی کے علم بردار ہیں اور ان میں بھی غزل کی روایت اور فنی صداقتوں کا پورا پورا اعترام ہے مطانت نوازی اور ٹھہراؤ جو شاد کی شخصیت کی تشکیلی اناثر ہیں ان کی غزلوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں شاد نے انسانوں کی زندگی اور ان کی پریشانی ہوئی زیادہ قریب سے دیکھا اور انہی تجربات اور حساسات کو اپنی غزل میں جگہ دی اس لئے ان کی شاعری میں بناوٹ نظر نہیں آتی بلکہ سچائی اور حقیقت ملتی ہے شاد عظیم آبادی کے افات انیس سو پانچ میں گھر کے پاس ایک مسجد میں ہوئی اب ان کی جو غزل ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ غزل کے اندر شاد عظیم آبادی کہنا کیا چاہتے ہیں سب سے پہلا ان کا شعر جو ہے بہت ہی اچھی غزل ہے یہ یاد رکھئے غزل میں کوئی ٹاپک نہیں ہوتا بلکہ ہر شعر الگ الگ چیزوں کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں یعنی شعر کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں جو ہے تمناوں میں جو جج گیا ہوں اور یہ کھلونے ہی تو ہیں کیا نام بیسے کا ہونا گھر کا ہونا یہ سب چیزیں شعر نے انہیں کھلونا کہا ہے اور ضرورتوں کا ہونا ہو اس کچھے کے ہر ذرے سے آگا ادھر سے مدت ہو آیا گیا ہوں یعنی اس کچھے کے کچھا یہاں پہ دنیا کہ اس کے ہر ذرے سے آگا ہوں ادھر سے مدت تو آیا گیا ہوں یعنی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دلِ مستر سے پوچھ اے رونقِ بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں یعنی بیچین دل سے پوچھ اے رونقِ بزم یعنی جو بزم کی رونق ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں یعنی بھیجا اوپر والے نہ تھا میں محتقد اجاز میں کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں یعنی مجھے پسند نہیں تھی منا لیا ان لوگوں آخری شہر میں شاد عظیم آبادی کہتے ہیں کچھا میں اور کچھا اے شاد دنیا کہاں سے کس جگہ لائے گیا یعنی کہاں تھا جنت میں اور کس جگہ مجھے لائے گیا ہے اب اس کے مشکل الفاظ کمنہ آرزو پوچھے گری علاقے مدت و عرصے دل مستر بے قرار دل معتقد اعتقاد رکھنے والا اعجاز موجزہ میں شراب کچھے کہاں اب اس کو زوم آؤٹ کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا تاکہ آپ جو ہے دیکھ سکیں گے اس سبق کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں تشریح بھی ہے اور اس کے جو ہے سوال جواب بھی ہیں تو آپ جہاں سے تشریح اور سوال جواب دیکھ سکتے ہیں اور مطن پر مبنی سوال یہ امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں جیسے کوچھے اور گلی میں کیا فرق ہے ایک جملے میں واضح کیجئے پورے علاقے کو کوچھا یا محلہ کہتے ہیں جیسے کوچھا چالان اس کوچھے میں جو مختلف طرف جانے والے اندر اندر راستے ہیں انہیں گلی آجیں کوچھا ایک طریقے سے علاقے کو ٹھیک ہے وہ گلی آپ جانتے ہیں ان متضاد افعال متضاد افعال کو اپنے جملوں میں استعمال کریں جیسے مرنا سونا جاگنا رونا ہس تو یہاں پہ استعمال کر کے دکھا رکھے ہیں صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگا ہے زمین ہے متضاد آسمان مددو کا واحد ہے مدد واحد کے دیکھ کو اور صحیح پر نشان لگا ہے وہ اس کوچھے کہ ادھر جو مددو آیا گیا تو مددو والا کس کا شیر ہے شاد عظیم آبادی کا ابھی پڑھا ہے یہ سوال آجتا ہے کہ شیر دے دیں گے آپ کو پڑھ کے بتانا ہوگا آپ کو یہ کس کا ہے اس چیز کو یاد رکھیں شیر پڑھیں گے تو یاد رہے گا دل مستر کے کیا معنی ہے دل مستر کے معنی ہے بے قرار دل ابھی ہم نے پڑھا تھا اب نیچے دی ہوگا ہے لفظوں کو جوڑ کر شیر بناو یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے آجتا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں ان کو جوڑ کر وہ بناو دیکھو آگے پیچھے ہوئے رونق بزم پوچھے دل مستر ہون ہون نہیں لایا آیا خود میں تو دل مستر سے پوچھے رونق بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا رونق بزم میں کس روپ میں استعمال کیا گیا ہے اضافت کے روپ رونق بزم یعنی بزم کی رونق اضافت کہتے ہیں یہ زیر لگا کے دوسرا لفظ جو ملا دیتے ہیں اسے اضافت بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آگے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آگے بھی دے رکھا ہے اور یاد رکھیں آپ کو ان سب کی پی ڈی ایف بھی مل جائے گی کبھی آپ پریشان ہوگے پی ڈی ایف کا کیا ہوگا ایڈی ایف آپ کو مل جائے گی سوال جواب آپ اس میں سے کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے ہر کلاس اس کے لئے ٹین ٹویل گریجویشن لیول تک بنائیں گے مقتہ کسے کہتے ہیں بھئی مقتہ جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے مقتہ کے لئے کجے کے معنی کیا ہے کہاں ٹھیک ہے کجے اب جہاں پہ جو ہے شاعر پشیر پڑے سوال جواب آتے رہیں گے اسی طرح اختتامی سوال جواب یہ زبردست ہے اس غزل میں جو اضافتیں استعمال ہوئی انہیں لکھئے ہیں تو اضافتیں بہت ساری ہوئی ہیں دیکھ کے پر مستر مستر اور دوسرا بز میں رونا یہاں پہ آئے گا شاہد عظیم عبادی کی زبان ان کی غزلوں کی خصوصیات شروع میں بتا دیمیں آپ کو پھر بھی آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس غزل میں جو شیئر آپ کو پسند ہے انہیں اپنے کاپی پر لکھیں اور پسند کی وجہ بتایں ٹھیک ہے تو پسند کی وجہ یہ بتا دیں گے مکتہ کسے کہتے ہیں شاعر کو کس شیئر میں اس کا استعمال رہا ہے وہ غزل جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مکتہ کے بعد آتا ہے غزل کے آخری شیئر میں مکتہ استعمال کیا جاتا ہے غزل کے پہلے شیئر کو مطلع کہتے ہیں جیسے تمناہوں میں جایا گیا ہوں کلو نے دیکھے پہلا ہے وہ مطلع کسے کہتے ہیں مطلع اور مکتہ یاد رکھے گا مطلع پہلے آتا ہے اور مکتہ بعد میں آتا ہے اب اس کے بعد ہے دنیا فانی سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی ہر چیز دنیا میں ختم ہونی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی صرف خدا کی ذات باقی رہی گی اور اس کے بعد جو اگلہ ہے شاعر کی غزلوگی ہم خصوصے ہیں شروع میں پڑی نہیں سادہ زبان آسان الفاظ سچائی یہ سب ان کے خصوصے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایمپورنٹ سوال آ گیا کہ غزل کے ردیف غزل کی ردیف کیا ہے اور اس میں کیا خوبی ہے ردیف ایسے اسے کہتے ہیں جو غزل یا قصیدے وغیرہ کے آخر میں قافی کے پیچھے برابر آتا ہے اس غزل کو ردیف ہو ہے ٹھیک ہے آپ وہ دیکھیں گے غزل مسلسل کی تعریف بڑا ایمپورنٹ سوال ہے عام طور پر غزل کے ہنشے بلکل ایک مضبون بیان کے جاتے ہیں اس اشار میں باہمی رفت نہیں لیکن غزل مربوط مضامین بیان کے نیو انجائش ہے یعنی اگر شاہر اگر چاہے تو پوری غزل میں ایک ہی بات کو پھیلا کر کہیں ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں مطلب کسی ایک ٹاپک پہ اس میں بات ہوتی ہے اور ایک ہی مضبون بیان کہہ جاتے ہیں سرعت اتضاد کسے کہتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے ایک نمبر ماہ سکتا ہے ایسے الفاظ جو باہم متضاد ہوں یعنی معنی کے ادوار سے ایک دوسرے کی جید ہوں یعنی اپوزک سرعت اتضاد کہتے ہیں حسن مطلع کسے کہتے ہیں شعر میں حسن مطلع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر تخلص کو اس طرح نواتا ہے کہ دوسرے الفاظ اسی سے مطابقت حسن تاتیل کسی چیز یا کام کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو دراصل اس کی اصل وجہ نہ ہو اس نے تاتیل گئے مبالغہ کی تعریف ایمپورٹنٹ ہے یہ کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا بھی سنت ہے سنت ہے جسے مبالغہ کہتے ہیں مطلب رائی کا پہاڑ بنا دینا ٹھیک ہے معاملہ بندی کسے کہتے ہیں جس شاعری میں عاشق اور معشوق کے بیج جو باتیں اور واقعات ہوتے ہیں اس کو عشقیانہ بیان کو معاملہ بندی کہتے ہیں ایمپورٹنٹ شاہد عظیم آبادی نے اس غزم میں کونسی اضافت کا استعمال کیا شاہد عظیم آبادی نے اس شہر میں بڑی خوبصورت اضافت اس نے جیسے اعجازے میں جس کا مطلب ہے شہراب کے موجزے اس طرح ان کی یہ فضل یہاں پہ ان کے بارے میں انہیں پڑھ لیا اور ان کی یہ پوری ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شاہد عظیم آبادی کے بارے میں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا نہ کھولے چینل کو تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے لئے ہم بناتے رہیں اور لائک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری حسنہ افضائی ہوگی اور ہم اسی طرح آپ کے لئے کام کرتے رہیں شکریہ